ہیلو گائیز ویلکن پوچھنے جیسے کیا آپ کو پتا ہے کہ ایکی ٹیو ریزلٹ آ چکا ہے کئی سارے چھاتروں کا لیکن کئی بات اس بار کافی زیادہ پرابلم آ ریزلٹ میں جیسے کی آپ کو پتا دوں کہ ریزلٹ اس بار آپ کو پتا ہے کافی زیادہ چیٹنگ ہوئی تو ایکی ٹیو بھی چیٹنگ کو بدلہ لے ریزلٹ ہے کہ کئی سارے چھاتروں کا ریزلٹ ہمارے پاس ایسے آئے کمنٹ آئے ہیڈ بیک آئے میسج ہے کہ سر میں نے لکھاتا ہے اتن نمبر لکھا ہے اور ریزلٹ کی کیا پوری اپ ڈیٹ اور اس کے لئے کئی سارے چھاتے روکہ پوشل سر کیا اگزام کینسل ہوگا کیونکہ ایک ایٹیو کیونکہ یو پی سی ایم نے جو ہے آرڈر جاری کیا ہے تو افیسیل اپ ڈیٹ ہے تو اس میں دیا گیا ہے کہ اگزام کینسل کو لے گا چلی ہے ہم جاتے ہیں پوری اپ ڈیٹ کیا ہے پوری جانتکاری آپ کو جو ہے اس میڈیوم پورا مل جائے گا لیکن دوستو کہ آپ نے اس کو پہلے ویڈیو اپنا اپلوٹ دیو اس میں کافی چاہ ریسپونس دیا تو یار تھینکیو سو بچ جنہوں نے لائک کیا کمنٹ کیا تو آپ اس ویڈیو کو پیلیز لائک کر دو کیونکہ پھر آپ لوگ بعدیں بھول جاتے ہیں تو پیلیز ابھی لائک کر دو اور جو سبسکرائب نہیں سبسکرائب ضرور کر لو اور پیار اچھا 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 سا کمنٹ کر دو اگر کوئی ڈاؤٹ ہو چلی میں آپ کو پورا ڈاؤٹ کیلے کرتا ہوں کیا بات کریں گے اگزام کینسل ہوگا کی نہیں چلی میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں دیکھئے فرسٹ ایسڈنٹ ہے میں ایک دو کمنٹ کرتا ہوں باقی جن کا کمنٹ پکنے کے لئے اس کے لئے سوالی کیونکہ ویڈیو فیلن بھی جاتی ہے تو پہلے دیکھئے ایک ایسڈنٹ پیس کر گئے ہیں تو کہلے صاحب جو اگزام میں نمبر کاٹ رہا ہے تو وہ کتنے نمبر کاٹ رہا دیکھو اس طریقے سے تناہتوں میں اگزیکٹ بتا سکتا ہے اگزیکٹ بتا سکتا ہے کہ اگزیکٹ کی کتنے مارکس کاٹ رہا بٹ کئی سارے چھاتروں کا اور نائز میں کوئی میرے پاس جو ہے کئی سارے چھاتروں کا میرے پاس کمنٹ ہے فیڈبیک ہے کہ انہوں نے اسٹیگرام پہ اور پھر یوٹیوب پہ ہی کمنٹ کیا ہے کہ سر ہم نے اتنے مارکس کیا تھے بٹ ہمارا بیک لگ گیا ہے کئی سارے چھاتروں کا میں آپ کو کل ایک ویڈیو کمپلیٹ اگر نہ ہوگا تو اس میں بنا دوں گا اگر آپ کمنٹ کرو گے تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ سر کئی سارے چھاتر کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارا جو ہے ریزلٹ جدنہ لکھے تھے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ایم سی کے اقزام میں نمبر کٹنا ہے جیسے دو مارکس پورا کمپلیٹ ملنا چاہیے جیسے انہوں نے چاریس مارکس ملنا چاہیے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ سر ہمیرا تیس میلا پچیس میلا کوئی کہہ رہا بیک آ گیا تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے باقی کہہ رہے ہیں کہ سر یہ بھی بتا دینا کہہ رہے ہیں کہ سچین کہہ رہے ہیں سچی کر کے ہیں تو بولنا کہ سر بتا دینا کہ سارے سبجکٹ میں نمبر کٹ رہے ہیں یا پھر اسی سبجکٹ میں جتنے زیادہ ہے تو دیکھو آپ کو ڈونٹ مسکائٹ آپ کو پلیز مسکائٹ نہیں ہونا ہے کوئی کرائیٹ یہ نہیں کتنا نمبر نے کیٹیو کارنے گا لیکن میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں جو جہاں تک چھاتروں نے مجھے بتا ہے جہاں تک چھاتروں نے اپنا فیڈبیک دیا ریزلٹ آنے کے بعد آپ کو بتا تو بی ٹیک اور بی آر کے ایم بی چھاتروں کا ریزلٹ ہے تو وہ نے بتایا ہے باقی آپ کا ریزلٹ آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا اور ہاں اگر آپ میں سے کوئی ویڈیو دیکھ رہے تو آپ لوگ کمنٹ کرنا ہے کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا کی نہیں اور دوسری بات باقی تو کیا سبجکٹ میں نمبر کٹ ہوگا نمبر کم ہوگا تو دیکھو جن سبجکٹ میں اب اس میں دیکھو ایک بینیفیڈ بھی ہے بھر نمبر کٹ رہا ہے لیکن ایک بینیفیڈ ہے کیسے ہم آپ کو بتاؤں گا جیسے مالی جی اپنے ایتاغ میں چیٹنگ کی آپ میں پہلے میں پتہ دوں کہ سبجکٹ میں نمبر کم ہوگا کی نہیں تو دیکھو سبجکٹ نمبر کم نہیں ہوگا ہاں جت میں آپ کا جس میں آپ کا ایکیٹویو نے یہ بھی نیوز دی تھی کہ 95 پلس چھاتروں کا تو ایکیٹویو نے بولا تھا جن کا 95 پلس آئے گا تو ان کا چک کرے گا تو اگر چک کرنے میں ہو سکتا ہے کہ ایکیٹویو چک کرے آپ کو بتا ہے کہ ریکارڈ ہو رہا تھا سب کچھ تو اگر ریکارڈ میں چیٹنگ کر رہے تھے یا آپ نے چیز یوز کے جیسے موبائل دیکھ گیا کامیرے میں کوئی اور بندہ دیکھیا تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کا ریزلٹ ہو سکتا ہے کہ 95 بھلے آپ نے کیا ہو تو اس میں ہو سکتا ہے ایکیٹویو پریویس ایر کے بیس پہ دے دے اس میں بینیفٹ اس طریقے سے آپ کا ہے کہ کم سے کم آپ کی یوی ایفیم تو نہیں لگی چیٹنگ کے وجہ سے بینیفٹ کیا کہ جسے آپ نے چیٹنگ کی تھی لیکن اس میں کیا ایکیٹویو نے دوبار آپ کی یوی ایفیم نہیں لگائی کیونکہ بھلے آپ کو آپ سپیریویس کے بیس پہ دے رہا ہو دس پرسنٹ آٹھ پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ ایکسٹین کر کے دے رہا ہے تو اس میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے چیٹنگ بھی کی تھی اور آپ کا مارکس بھی بڑھا ہے تو آپ کے لئے بینیفٹ ہی ہے نا ورنہ اگر چاہتا ہے کہ تو یہ فرم بھی لگا سکتا تھا بٹ اگر ان چھاتروں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا جنہوں نے چیٹنگ نہیں کی نہ کوئی ایسا انفیرڈ کوئی کورک کی ہے یا پھر انفیرڈ چیز یوز کی ہے تو ان کے ساتھ تو ان نیا ہے اگر آپ لوگ کے ساتھ بھی اس طریقے سے کچھ ہوا ہے زیادہ چھاتر اگر اس طریقے سے انوال میں ہیں جس میں جا پھر ان کی پرابلم ہو رہی ہے تو ہم اس پر ایک ہم لوگ جو ہے کیا کریں گے ایک جو ہے اس خلاف آواز آج جائے گی یا پھر ٹوٹر اگرہ پہ جو بھی ہوگا کہ یہ اچھا ان نیا ہے کیونکہ اگر سبھی کے ساتھ ایسا ہوگا رہا کئی سارے چھاتروں کے ساتھ تو تو کافی غلط ہو رہا اگر اپنے ٹریٹنگ بھی نہیں کیا اور پھر آپ کے مارکس جسے آپ نے مان لیجیے اٹی مارکس آپ کر کے آئے تھے آپ کا کیول پریویس میں آپ کا چالیس آئے تھا تو آپ کو ایک کٹی اگر پچاس دے رہا ہے یا پھر فورٹی ایڈ دے رہا تو پھر گلت ہے نا اگر اس طریقے ساتھ زیادہ چھاتروں کے ساتھ ہو تو ہم اس پر ایلک سے بنا دیں گے باقی میں بتا چکا ہوں کہ سارے سبجیکٹ میں ایسا اسی میں ہوگا جس میں آپ کا باقی کئی سارے چھاتروں کا اس پر مجھے کمنٹ آیا تھا جیسے دیکھیں اس میں کیا بول رہا ہے کہ یہ ایک ایسٹڈنٹ ہے پریانش کر کے ہیں پریانش شریفاستو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سر میرا ٹی او اے یا تیوری آف آٹومیٹا ہوتا شاید تو میں انیس کوئسٹن کیا ہے اور سنا ہے کہ نائنٹی مارکس والوں کو فورٹی ٹو ففٹی دے رہا ہے ایکیٹی تو مجھے تو اس حساب سے نائنٹی انیس سے پتیس مارکس ہی بash time مل پائیں گے تو یہاں دیکھو آپ کو بلکل کے ایک جانتی جہاں تک مجھے تعریز میں بتا ہے جن کا زیادہ مارکس تھا جیسے ستر مارکس کیا تھا اس پر مارکس کیا تھا جیسے اس بار انہوں نے ستر مارکس کیا ہے اور پریریس اگزام میں ان کا hat 35 تھا تو ایکیٹی اس بار پریریس پہ دیا ان کو جن کا زیادہ مارکس آیا اس بار پریریس کے حساب سے تو ان کو کیا کیا جیسے 35 تھا تو ان کو قسمت کے بڑا گیا اور باقی اگر آپ لوگ ساتھ غلط ہو رہا تو آپ مجھے کمنٹ کے بتانا میں اس پر ایک بلیڈ ویڈیو بنا دوں گا تو دیکھیں کئی سارے چھاتروں کا اس پر کمنٹ ہے باقی کنفیزنگ آپ کو نہیں ہونا ہے بلکل تو اس لئے میں سبی کا یوز سبی کا میں پک نہیں کروں کمنٹ کیونکہ یار بیڈیو لنبی جاتی ہے اس کے لئے سوری اور باقی اگزام کینسل کو لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کئی سارے چھاتر پوچھ رہے ہیں کہ سر کیا اگزام کینسل ہوگا تو یار دیکھو آپ لوگ کہہ رہے گی سر فیک ہے تو تم یار جا کے ابھی اکیٹیو سوری اکیٹیو گور کو ابھی کوئی آفیسل نوٹس ہے میں پہلے بھی بتا رہا ہوں اس میں جو ہے اکیٹیو کو آفیسل نوٹس ہوئی جاتا ہے جس میں چوبیس کا اگزام کینسل ہوگا ابھی باقی ہو سکتا ہے ابھی شام تک میں آجائے یا پھر ماننگ میں آجائے تو آئے گا آپ کو بتا دوں گا باقی لکھنو انشٹری نے پورا ڈیکلر کر دیا ہے جو ان کا جیسے بی ایم بے کا اگزام تھا وہ اکیٹیو نے تاریخ بدل دیا جو تیس کو ہونا تھا اس کو یہ دیکھو ٹائم ٹیبل بھی ل لکھنو انشٹری نے جارے کر دیا لکھنو بشریدیلہ لکھنو اور بائیس اگست دوہدار اکیس کا ٹائم ٹیبل ہے اور اس میں دیکھے جو تیس اگستو کو اگزام ہونا تھا یہاں پہ دیکھے دیا گیا ہے بی ایک اگزام ہونا تھا تیس اگستو کو بٹ اس کو چوبیس اگست کر دیا ہے اور ساڈا سمسٹر اس طریقے سے کئی سارے اگزام تھے جو ستائیس کر دیا وانتیس کر دیا اٹھائیس کر دیا ہے تو اکیٹیو نے ابھی چوبیس واری ڈیٹ بت لیا ہے باقی تیس واری ڈیٹ کے ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے آفیسیل لیکن ہاں ایک ایک جو ہے میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ دیکھو جیسے گورنمنٹ کا آفیسیل آرڈر ہے تو اس میں ایک اٹھائیو کو بدلنے کا چانس ہے کیونکہ گورنمنٹ نے سبھی کیلئے آدیش دیا ہے یہ دیکھو یو پی سی ایم کی طرف سے جو ہے آدیش جاری کیا گیا ہے سوری نوٹس یہ نہیں ہے نوٹس آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے اس میں دیکھیں کہ نوٹس میں کہا گیا ہے یہ دیکھیں یہ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سمجھ سے جو ہے راج کی کاریال ہے اب راج کی کاریال ہے سمجھ سے آ جائیں گے اور سمجھ سے شہشک سہستان کو جو ہے پچیس کے انتر کا پورتہ بند کرنے کے ندیدیش دے گئے ہیں تو اس میں تو ایک اٹھائیو بھی آ جائے گا پولٹیک نہیں سبھی آ جائے گا تو آپ لوگ پیری بیشن جاری رکھو ابھی آپ کا ایکزام ہوگا یا نہیں ہوگا جو بھی لیکن جاری رکھو جیسے کوئی آپ کو بتاؤں گا تو دوستو آئی ہوپ آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہوگا کوئی ڈاؤٹ کمنٹ کے کبوس سکتا ہے اسٹرگرام پہ بھی ہمیں دیکھو سکتا ہے